شروع کرتا ہوں باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے آمین مسیح خدا ان میں میرے عزیزوں رومن کیتلک کلیسیا پوری دنیا میں ماہ اور اکتوبر کے مہینوں کو پاک روزری کے مہینے پولتی اور انہی آیام میں پاک روزری کی عبادت کرتی ہے اب بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ماہ اور اکتوبر کے مہینے میں ہی روزری کیوں زیادہ پڑی جاتی ہے یا ان مہینوں کو ہی روزری کے مہینے کیوں کہا جاتا ہے باقی مہینوں کو کیوں نہیں کہا جاتا یا باقیوں میں سے کوئی اور کیوں نہیں لیا گیا یہ دو کیسے چنیں گے تو میں بالکل مختصرا اس کی دو وجوہات بتاتا ہوں پہلی چونکہ ہم ماہی کے مہینے میں ہیں تو ماہی کی بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماہی کا مہینہ پاک روزری کا مہینہ ہے تو پھر اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے مقدسہ مریم کا فاطمہ یعنی پرچگال میں ایک گاؤں ہے فاطمہ اس کے مقام پر تین چرواہوں لوسیا جیسنتا اور فرانچسکو پر ظاہر ہونا یہ بات ہے تیرہ ماہی انیس سو سترہ کو جب یہ تینوں جو تھے لوسیا جیسنتا اور فرانچسکو یہ گھڑریے تھے اور یہ چھوٹے بچے تھے بھی اور یہ اپنی بھینے لے کر چرا رہے تھے اور جب وہ اپنی بھینوں کے ساتھ بیابان میں تھے قریب بھی گاؤں ہیں ان کا اس گاؤں کے میں تھے کھلے میدان میں تو اس وقت مقدسہ مریم ان پر ظاہر ہوئے اور تینوں کے گواہی کے مطابق اس قدر جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو اس قدر نور اور روشنی تھی کہ انہوں نے اس سے بڑھ کر کبھی اتنا نور اور اتنی روشنی نہیں دیکھی جتنا نور اور روشنی ان کے چوگر جو ہے وہ چمکی تھی تو اس وقت جو ہے مقدسہ مریم نہ صرف ان پر ظاہر ہوئی بلکہ آپ نے ان کے ساتھ کلام بھی کیا اور آپ نے ان کو فرمایا کہ اپنے آپ کو پاک تسلیس کے لئے ڈیووٹ کر دو اپنے آپ کو پاک تسلیس کے حوالے کر دو اور روزری کی عبادت ہر روز کیا کرو تاکہ پوری دنیا میں جنگ کا خاتمہ ہو اور امن آئے اس وقت سے لے کر یعنی تیرہ مئی انیس سو سترہ سے لے کر آج تک مئی کے مہینے کو پاک روزری کا مہینہ کہا جاتا ہے کیونکہ مقدسہ مریم نے خود اپنے مو مبارک سے ان تینوں چروہوں کو کہا تھا کہ پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو پاک تسلیس کے لئے مخصوص کر دو پاک تسلیس کو دے دو اور دوسری بات کہ ہر روز روزری کی عبادت کیا کرو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم مئی کے مہینے کو روزری کا مہینہ بولتے ہیں اور مئی کے مہینے میں پاک روزری کی عبادت ہر روز گرجہ گھروں میں اور اپنے گھروں میں خاندان کی صورت یا انفرادی صورت میں ادا کرتے ہیں اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا مختصر مئی کا مہینہ اس کو روزری کا مہینہ کیوں کہتے ہیں اب اکتوبر کے مہینے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ کہ اکتوبر کے مہینے کو روزری کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں ہر روز روزری ہم کیوں پڑھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں سولمی صدی میں خاص طور پر سن پندرہ سو اکتر میں ترکوں ترک جو تھے انہوں نے پورے جو میڈل اسٹھا اس پر غلبہ پا لیا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ یورپ کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہ ایک بہت بڑا یورپ کے لیے اور خاص طور پر مسیحوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اسی لیے پوپ پائیس فیفت نے جو ہے وہ تمام جو اس وقت جو کرسٹن مسیحی شہزادے تھے ان کو یا بااختیار لوگ تھے ان کو بھلایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا اور وہ یہ کہ تمام جو یورپ کے لوگ ہیں ان کو کہا کہ پبلک لی عوامی پبلک پروسیشن آف روزری عوامی روزری کے اجتماع کریں انفرادی طور پر بھی روزری پڑھیں اجتماعی طور پر بھی روزری پڑھیں اور مقدسہ مریم کی سفارش جو ہے وہ طلب کریں تو جب ایسا ہو رہا تھا تو اس وقت پھر سات اکتوبر پندر سو اکتر کو جو ہے وہ گریس یونان کا ایک جزیدہ ہے اس کو لیپانتو بولتے ہیں جب لیپانتو پر ان کا جہاز بحری جہاز پہنچے ترکوں کے جو کے جو تھے وہ مسیح یورپین جو تھے ان کے جہازوں سے کئی زیادہ بڑے طاقتور اور ان کی فوج مسیحوں کی فوج سے کئی گناہ زیادہ تھی یعنی انسانی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ جو یورپ ہے اس کو بچایا جا سکے وہ اتنی قوت انفرادی قوت اور جنگی قوت کے ساتھ وہ آئی تھے اور لیپانتو پر پھر لڑائی ہوتی ہے ایک طرف وہ یورپین کرسچن جو تھے وہ لڑ رہے تھے لیپانتو پر ان کے ساتھ تو دوسری طرف جتنے بھی لوگ تھے وہ پوپ پائیس ففت کے جو تھا حکم یا ان کے اعلان کے مطابق جو تھے وہ روزری کی عبادت لگاتار اور مسلسل کرتے جا رہے تھے کہ آخر میں خبر آتی ہے کہ جو ترکوں کے جہاز تھے اور ان کے فوجی جو تھے وہ مار دیئے گئے جہاز بیڑے ان کے غرق کر دیئے گئے اور فوجی کچھ بھاگ گئے اور کچھ جو تھے وہ پانی میں دھوڑ گئے اور یوں یورپ جو ہے ایک بہت بڑے خطرے سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور یورپ جو ہے وہ آزاد رہتا ہے اس لیے پوپ پائیس ففت نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ہر سال اور لیڈی آف وکٹری خاتون فتح کی جو ہے وہ منایا کرے اور ان کے بعد ان کے جو جان نشین تھے پوپ گریگری تیر وے نے گریگری کی یا ملکہ روزری کی عید منایا کریں گے تو اس لیے جو روزری کا اکتوبر کا مہینہ ہے وہ اس لیے روزری کا مہینہ ہے کہ اس دن جو تھے وہ مسیحوں نے یورپ میں ترکوں پر فتح پائی تھی اور اس کی بنیادی وجہ جو بتائی جاتی ہے اور جو لکھی گئی ہے مورخین کے مطابق اور تاریخ کے مطابق وہ تھی کہ اس وقت لوگوں نے عوامی سڑکوں پر آ کر عوامی طور پر اجتماعی طور پر انفرادی طور پر دن رات جو تھے وہ روزری کی عبادت کرتے ہوئے جو بہت کم فوج تھی مسیحوں کی انہوں نے بہت بڑی فوج پر غلبہ پایا اور یوں یورپ کو آزاد یوہار پہ ہو سکتی ہیں مسیح ہمارے خدا ان کے حسین اللہ سے آمین